اسلام علیکم میں ہوں مہر تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ایلرڈ ناظرین پاکستانیوں کو ایک چھوٹا ارشد ندیم مل چکا ہے اور اس ارشد ندیم کی عمر صرف آٹھ سال ہے جی ہاں اس بچے کا نام موسا ہے اور یہ گجناوالا کے رہنے والا ہے اور اس کی عمر صرف آٹھ سال ہے اور یہ ایتھلیٹ ہے گجناوالا میں مقابلہ ہوا ایک میراثن ریس کا جس میں تقریباً پانچ سو لوگوں نے حصہ لیا اس میں تقریباً پچاس سال تک کی عمر کے لوگ شامل تھے لیکن اس ریس کا ہیرو بنا آٹھ سالہ موسا چھے کلومیٹر لمبا یہ ٹریک تھا موسا یقیناً یہ ریس نہیں جیت سکتا تھا کیونکہ وہ بچہ ہے لیکن اس نے چھے کلومیٹر کا جو ٹریک تھا وہ مکمل کیا اور بغیر رکے وہ مسلسل آدھا پونا گھنٹا دوڑتا رہا جس کے بعد اس نے فنشنگ لائن کروس کی اب ریس کے دوران جب موسا کے اوپر لوگوں کی نظر پڑی یا وہاں پر جو لوگ تماشائی تھے ان کی نظر پڑی تو جہاں جہاں سے موسا گزرتا تھا لوگ تالیاں بجاتے تھے اسے چیر اپ کرتے تھے اس کی حوصلہ وضائی کرتے تھے اور اسی طرح جو ریس میں ایتلیٹ شریک تھے تقریباً پانچ سو کے قریب لوگ بتائے جا رہے ہیں جب ان کی نظر موسا کے اوپر پڑی تو وہ بھی موسا کو چیر اپ کرنے لگے اور موسا کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور جب تک موسا نے فنشنگ لائن کروس نہیں کی ان لوگوں نے بھی فنشنگ لائن کروس نہیں کی اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھے تو عام طور پر ہمارے بچے اس عمر میں شاید موبائل سے ہی نہیں نکلتے وہ ٹک ٹاک دیکھتے ہیں وہ کارٹونز دیکھتے ہیں اور جس عمر میں بچوں کو میدان میں ایکٹیو ہونا چاہیے یا کھیل کے میدان میں ایکٹیو ہونا چاہیے ہمارے بچے آج کل سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہمیں نظر آتے ہیں لیکن اب اس کی موٹیویشن کے پیچھے اس کے والدین کا ضرور ہاتھ ہوگا اس کے قریبی رشتہ داروں کا یا اس کے بہن بھائیوں کا ضرور کردار ہوگا جو اسے کھیل کے میدان میں لے کے آئے یا جو اسے اس ریس میں دوڑنے کے لیے لے کے آئے تو میں یہاں پر اپنے تمام پاکستانیوں سے یہی درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں کو باہر ضرور نکالیں اپنے بچوں کو کھیل کے میدان میں ضرور لے کر آئیں اور کہیں نہ کہیں اس چیز میں کردار ارشد ندیم کا بھی ضرور ہے جس نے ایک دفعہ پھر سے پاکستانیوں میں وہ روح ضرور پھوکی ہے جس کی شاید پاکستانیوں کو اس وقت سخت ضرورت تھی کہ پاکستان میں کھیل کے میدان جو ہیں وہ ویران ہوتے جا رہے ہیں اس وقت پاکستانیوں کے جو ہیرو ہیں وہ ٹک ٹاکرز ہیں اس وقت پاکستانیوں کے جو ہیروز ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں لیکن ارشد ندیم کی انٹری کے بعد اور ارشد ندیم کے اس کارنامے کے بعد کہیں نہ کہیں بچوں میں اور ہماری نوجوان نسل میں یہ ضرور پیغام پہنچا ہے کہ بہت ساری اور بھی فیلڈز ہیں بہت سارے اور بھی راستے ہیں جس میں لوگ جا کر اپنا نام بنا سکتے ہیں اپنے لیے پیسہ بھی کما سکتے ہیں اور اپنے ملک و قوم کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ واقعی کیا ہمارے بچوں کو موٹیویشن کی ضرورت ہے کیا واقعی ہم وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے اپنے بچوں کے لیے جس کی وجہ سے ہمارے بچے آج کھیل کے میدانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور کیا پاکستان میں واقعی اس طرح کے ہیروز کی کمی ہے کہ بچے کھیل کے میدانوں میں آنے کی بجائے ٹک ٹاک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ٹائم زیادہ سرف کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں کھیل کے میدان ویران ہو رہے ہیں آپ اس حوالے سے کیا رہے رکھتے ہیں ہم ایک منڈ باکس میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے گا نیوز ایلرڈ